مرغی کی کلیجی دنگی درمیانی آج پہ میں اس کو فرائی کروں گی تھوڑ دیرکلی جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا اگر آپ کو کلیجی نہیں پسند تو آپ یہ ضرور پرائی کریں کہ آپ کو یہ کلیجی ضرور پسند آئے گی کیونکہ بنیزبت گائیں اور بکری کی کلیجی کے اس میں بالکل ہیک نہیں ہوتی اور فاس بھی ہوتی ہے اور ہیلڈی تو ہوتی ہے کلیجی تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی لسن ادرک اور اور میں اپنی کوکنگ درمیانی آج پہ ہی کروں گی ہلکی آج پہ نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اس کا پانی خوشک کرنے اور اس کو فرائی کرنے ہے لسن ادرک کے ساتھ کچھ سیکنڈ فرائی کرنے کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی ڈش میں الگ سے نکال لوں گی کیونکہ ہمیں اس کو اتنا زیادہ پکانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کوکنگ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں چکن کی کلیجی اور اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ کپ کریں کیونکہ یہ فٹا فٹ ریڈی ہونے والی ریسپی ہے ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اس کو ڈش آؤٹ کیوں کر رہی ہوں تو میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں میں اس کو ڈش آؤٹ اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ میں اس کو ابھی مسالے کے ساتھ بھوننے لگ جاؤں گی تو یہ ٹوٹ جائے گی کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہے اور ٹوٹی بھی جو کلیجی ہے اس کا ویسا مزہ نہیں آئے گا جو آپ کو سابت کلیجی میں مزہ آئے گا خوبصورت بھی لگے گی اور کھانے میں بھی مزہ آئے گا تو اس کو نکالنے کے بعد میں اس کا مسالہ ریڈی کروں گی جس تھیل میں میں نے کلیجی کو فرائی کیا تھا اسی تھیل میں میں پیاز ایٹ کروں گی اور پیاز کو بھی درمیانی آج پہ ہی رکھوں گی میں اور میں اپنی پیاز کو بلکل بھی براؤن ہونے نہیں دوں گی اتنا فرائی کروں گی کہ وہ براؤن ہونے نہیں پائے اب ہمیں چاہیے باریک کٹے ہوئے ٹیماتر باریک میں اس لیے گئے رہی ہوں کیونکہ ہمیں فاسٹ فاسٹ کام کرنا ہے باریک کٹے ہوئے ہوں گے تو ہمارا مسالہ جلدی ریڈی ہوگا ساتھ ہی ہم مسالے ایٹ کریں گے میں ڈال رہی ہوں حلدی لال مرچ تھوڑا سا پساوہ دھنیا اور ساتھ ہی نمک مسالے ہم زیادہ یوز نہیں کریں گے ہمیں کلیجی کا اپنا فلیور چاہیے بہت زیادہ مسالے بھر دیں گے تو اس کا اپنا فلیور کم ہو جائے گا اور آپ کو وہ مزا نہیں آئے گا تو ہمیں ہلکے مسالوں کے ساتھ اپنی کلیجی کو ریڈی کرنا ہے آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں آپ کو بہت مزیکی لگے گی اور آپ پھر یہ بار بار بنائیں گے ٹیماتر میں مسالے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھک کے پکنے دیں گے ہلکی آنچ پہ تاکہ ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں اور ہم اپنے مسالے کو بھون سکیں ٹیماتر بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بھونیں گے زیادہ ہمیں بھوننے کے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہمارے ٹیماتر باریک کٹے ہوئے تھے اور سوفٹ بھی ہو چکے ہیں تو تھوڑا سا ہم اس کو چمچا چلائیں گے بھونیں گے اور ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے گا یقیناً آپ بھی یہی سوچ رہوں گے کہ کتنی سمپل اور ایزی ریسیپی لگ رہی ہے یہ تو میری اور بھی ویڈیوز ہیں جن کو آپ دیکھئے آپ کو بہت اچھی لگیں گی سب ویڈیوز میری بہت سمپل ریسیپیز کے ساتھ ہیں بہت ہی ایزی انگریڈنٹس ہیں ساری ریسیپیز میں تو آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور آپ کو اچھی لگیں تو ضرور فیڈبیک دیے گا مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اپنی اس میں کلیجی آئٹ کریں گا اور ہم نے فرائی کر کے ایک طرف رکھ دی تھی کلیجی کو ہم مسالے کے ساتھ درمیانی سے تیز آنچ پہ ایک سے آدھا منٹ بھونیں گے اور ہماری کلیجی ریڈی ہو جائے گی اب ہم اس میں کٹیوی ہری میریج ڈالیں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ تھوڑے درکلی دمپے لکا دیں گے تاکہ ہری میریج کی خوشبو ہماری کلیجی میں پھیل جائے کلیجی ہماری ریڈی ہے سرف کے لیے آپ اس کی سینویچ بنایں آپ اس کو رائز کے ساتھ کھائیں یا آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں ریسیپی ٹرائی کریے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی پہ اللہ حافظ اللہ حافظ